ویبیشنا میں آج کس طرح نئی بی جے پی کی نیو رکھی نرینڈ موڈی نے ابھی وادن فکار کریے ریحان فضل کا ایک ودایت نے مشہور چناؤوید پرنوی روئے کو بتایا تھا بھارت میں چناؤ ایک پریشہ کی طرح ہو گئے ہیں اس میں کئی وشے ہوتے ہیں جنہیں آپ کو پاس کرنا ہوتا ہے ضروری نہیں کہ ہر وشے میں آپ کے نمبر اچھے ہی آئے لیکن چنے جانے کے لیے آپ کو اوسط نمبر 75 فیصدی کے آس پاس ہونے چاہیے ووٹروں کو صرف پاسنگ نمبر سویکار نہیں ہے پاسنگ نمبر لانے کا مطلب ہے آپ کا ستہ سے باہر ہونا بہت سے راجنیتک وشلیشکوں کا ماننا ہے کہ پچھلے دس سالوں میں اس طرح کے کئی امتحانوں میں بی جے پی نے دوسرے راجنیتک دلوں کی تلنا میں ادھیک جھنڈے گاڑے ہیں 1980 میں جب بھارتی جنتہ پارٹی نے جنم لیا تھا تو ٹائمز آف انڈیا میں چھپے ایک لیک کی بہت دلچسپ سرخی تھی ویجیٹیرین بڈ ٹیسٹی پارٹی تب کی بی جے پی اور آج کی بی جے پی میں زمین آسمان کا فرق آیا ہے ایک زمانے میں صرف اونچی جاتیوں کی پارٹی کہی جانے والی بی جے پی نے اپنے سنگٹ ناتمک ڈھانچے میں جس طرح کا بدلاؤ کیا ہے اس کو نظر انداز کرنا مشکل ہے حال ہی میں پرکاشت پستک دا آرکیٹیکٹ آف نیو بی جے پی ہاؤ نرینڈ موڈی ٹرانسفارم ڈا پارٹی کے لیکھا آجے سنگھ اس بدلاؤ کا شریح نرینڈ موڈی کو دیتے ہیں ایک سنگٹن کارکرتہ کے روپ میں موڈی کو سب سے پہلے پہچان ملی گیارہ آگست انیس سو ناسی کو جب سوراشت کے قصب موروی میں مچھو ندی کا باندھ ٹوٹ گیا اور کچھ ہی منٹوں میں پورے علاقے میں پانی بھر گیا یہ سب کچھ اتنا اچانک ہوا کہ لوگوں کو بچ نکلنے کا بلکل موقع نہیں ملا اور پچیس ہزار لوگ گال کے گرد میں سما گئے تھے آجے سنگھ بتاتے ہیں اور گنایزیشنل سکلز جو ہے نا اس کا جو پہلا ساپ کا ہوا وہ سیونٹی نائن میں ہوا موروی ڈیم جب بریک ہوا تھا تو ہیومن ہسٹری میں اتنا بڑا کوئی بھی حادثہ نہیں ہوا ہے اور اس سمیں یہ ساؤتھ میں تھے ان کو پتا چلا یہ لوٹ کے آئے اور انہوں نے وہاں پہ ریلیف کا آپریشن سٹارٹ کیا ریلیف آپریشن جو انہوں نے شروع کیا تھا وہ ایک سرٹین پاکٹس میں تھا جو مکس پاکٹ تھا اور کہا جاتا ہے جو ان کے ساتھ کے لوگ تھے اور جو اس سمیں ان کے ساتھ ساتھ کام کر رہے تھے انہوں نے بتایا کہ اتنا اچھا ریلیف آپریشن وہاں پہ دیکھا نہیں گیا ورش 1984 میں جب گجرات کے کسانوں نے اپنی فصل کو راج کے باہر نہ بھیجی جانے کی ویروت میں کھیڑوں آندولن چھیڑا تو آر ایس ایس پرچارہ دتوپن ٹھینگلی کے نیترٹ میں بھارتیے کسان سنگ نے اس کا زور شور سے سمرتن کیا نرین موڈی نے پردے کے پیسے رہ کر اس آندولن کے سوروپ کو انتم روپ دیا ورش 1991 میں جب لال کرشنا اڈوانی نے سومنات سے آیودھیا تک اپنی رتھیاترہ شروع کی تو موڈی کو یاترہ کے گجرات چرن کی تیاری کرنے کی ذمہ داری دی گئی عجیس سنگھ بتاتے ہیں جب اڈوانی اور پرمود مہاجن سومنات مندر کے پاس ویراول پہنچے تو انہیں وہاں نہ تو پارٹی کے پوسٹر دکھائی دیئے اور نہ ہی جھڑے پارٹی حلکوں میں اس بات پر چنتہ بھی پرکٹ کی گئی کہ شاید یاترہ کے لیے ڈھنگ سے تیاری نہیں کی گئی ہے لیکن جب اگلے دن یاترہ شروع ہوئی تو ہزاروں لوگوں کی بھیڑ سڑکوں پر تھی سماج کے ہر طبقے کے لوگ اس میں شامل ہوئے پہلی بار بی جے پی نے ان لوگوں تک اپنی پہنچ بنائی جس کا پریاس سنگ پریوار نے ابھی تک نہیں کیا تھا 1996 میں گجرات میں کشو بھائی پٹیل اور شنکر سنگھ واگھیلا کے بیچ انتر کے لے کے چلتے نرین موڈی کو گجرات سے باہر ڈلی پھیل دیا گیا جہاں پارٹی سچپ کے روپ میں انہیں پہلے ہریانہ اور پھر ہمچل پردیش کی ذمہ داری دی گئی یہاں پرسنگٹھن کے وستار کے لیے نرین موڈی نے پرمپراؤں کے بجائے ویوہارکتہ کو ادھک ترجی دی ہریانہ میں انہوں نے امیرجنسی میں خاصے بدنام ہوئے بنسیلال کی پارٹی ہریانہ وکاس پارٹی سے سمجھوتا کیا اور پہلی بار بی جے پی ہریانہ میں ستہ میں آئی وحش دو ہزار دو میں جب نرین موڈی گجرات کے موکہ منتری بنے تو انہیں شاسن کا کوئی انبھو نہیں تھا موکہ منتری بنتے سمیں وہ راج میں ودھائک بھی نہیں تھے جب گجرات میں دنگے ہوئے تو شاسن میں ان کی انبھو ہینتا ساف دکھائی دی اور ان کا پرشاسن اسطحیتی پر نیانترن کرنے میں پوری طرح سے ناکامیاب رہا لیکن نرین موڈی نے اپنے چاروں اور ہو رہی آلوشنا کو گجرات کی پہچان سے کاؤنٹر کیا دو ہزار دو کے الیکشن میں اور دو ہزار دو کے پہلے جو روائٹس والی اسطحیتی تھی اس میں ایک آئیڈینٹیٹی والی بات آئی جس میں کی یہ لگ رہا تھا کہ گجرات میں اور کچھ ہے ہی نہیں روائٹس کے سوا وہ ایک ناریٹیو تیار ہوا تو اس کا کاؤنٹر تھا جو کی ایک اچھے ڈھنگ سے کاؤنٹر کیا گیا تھا اور وہ اسمیتا کی بات اس ہسٹاریکل کانٹیکس میں اٹھائی گئی تھی اس کے بعد انویسٹمنٹ کیا ہوا تھا کہ گجرات ایز ایسٹیٹ انہوں نے ڈیولپ کیا کہ یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پہ آپ آئیں گے انویسٹمنٹ اگر ہوگا تو یہ ایفیشنٹ ہے یہ باقی جگہ سے الگ ہے اور انڈسٹری کے لیے لاپکاری ہے ہتکر ہے گجرات کے مکہ منتری کے طور پر مودی نے سب سے ادھک توجہ راج میں آرثک نویش پر دی انہوں نے اپنے کیابنٹ سہیوگیوں کے ساتھ دیش بھر کے نو راجیوں کا دورہ کر گجرات کو سب سے بہترین نویش گنتوے کے طور پر پیش کیا وحش دوہدار پانچ میں غریبی انمولن کرنے والے راجیوں میں گجرات پہلے اسطحان پر رہا راج میں نویش کے اچھت ماحول ان کو دیکھتے ہوئے رتن ٹاٹا نے ٹپڑی کی تھی اگر آپ گجرات میں نویش نہیں کر رہے ہیں تو آپ بے بھوکوف ہیں لیکن جب مودی پردھان منتری بنے تو ان پر پرچند بہومت سے جیت کر آنے کے باوجود عام لوگوں کی پہنچ سے دور ہونے کا آروق لگا میں نے عجیل سنگھ سے پوچھا کہ کیا نرینڈ مودی نے اپنے پورے کارکال میں صرف اس لیے کوئی سموادداتا سمیلن نہیں کیا کیونکہ وہ کٹھن سوالوں سے بچتے ہیں ریان بھائی آپ صرف ایک چیز بتائیے کہ یہ کہاں کا مطلب یہ ہم چونکہ ہم بھی پترکار رہے ہیں ہم کیوں ایسا مان لیتے ہیں کہ پریس کانفرنس کرنا ہی اپنے آپ میں کسی کو ایکسپریس کرنا ہے جیتنے پلیٹفارم پہ موڈی انٹریکٹ کر رہے ہیں لوگوں سے آم جنتا سے ہمارے خیال سے آپ جرہ دے دیجئے دوسرا کوئی ایکزامپل آپ پترکار ہیں سونیا جسے کتنی بار آپ کی بھیٹ ہوئی ایکسیسیبیلٹی کے ٹرمز میں ان کے پاس ایکسیسیبیلٹی کتی ہے اور دوسرا اپوزیشن کی ایکسیسیبیلٹی کیا ہے پچھلے دس سال کیا تھی جب دس سال یو پی اے سرکار تھی کتنے ریپورٹرز تھے جو سونیا گاندی سے بات کرتے تھے لیکن یہ ایشو وہاں نہیں اٹھتا ہے آجائے سنگھ نرینڈ موڈی کے لیے راجنیتک روپ سے چطر شبد کا استعمال کرتے ہیں اس کے لیے وہ نرمدہ باندھ کے پاس سردار پٹیل کی سٹیچو آف لیبرٹی سے اونچی مورتی بنانے کا ادھارن دیتے ہیں آجائے سنگھ کی نظروں میں وہ ایک مضبوط راجنیتک وقت بھی تھا جس طرح سے انہوں نے اس کے لیے کسانوں سے اپنے کرشی اکران دان دینے کا نرود کیا تھا تاکہ اسے پگلا کر 182 میٹر اونچی مورتی بنائی جا سکے اس کے پیچھے بھی ایک چطر راجنیتک سوچ تھی کانگریس کے سمبل کو جس سمبل کو انہوں نے چھوڑ دیا اس سمبل کو کو آپ کر لیا اور اگر آپ کو بشواس نہ ہو تو راج موہن گاندھی کی جو پستک ہے اس میں دیکھ لیجئے کہ انہوں نے معافی مانگی کہ پٹیل کے ساتھ ہرنیائے ہوا تو سردار پٹیل کو جو سمبل آپ نے چھوڑ دیا تھا جو آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ سمبل تھا اس کو ہم نے سنگ کے یا بی جے پی 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 اگر اس کو پی 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 سردار صاحب کا جو یوگدان ہے دیش کے لیے وہ عدبوت ہے لیکن بار بار پی چھوڑا کیوں تھا اٹل بی ہری وات پی کے نتط میں ڈی سرکار کو کئی ویچارک مددوں پر سنگ پری پری کھٹکوں کی کڑی آلوشنہ کا شکار ہونا پڑتا تھا بھارتی مستور سنگ اور سودیشی جاگران منش دوارہ واجپی سرکار کی تیخی آلوشنہ عام بات تھی اس کے ویپریت نریند موڈی کا سنگ پریوار سے سامنجد سے بہترین ہے اس کی وجہ پوچھے جانے پر آجے سنگ بتاتے ہیں تو واجپی جی کا صبح ایک الگ تھا دوسرا یہ تھا کہ واجپی جی کو بہمت اپنی پارٹی کا نہیں تھا واجپی جی کے ساتھ باقی اور پارٹی تھے اور ان کے سیٹس بہت کم تھی جاتا ہے دوسرا ideological alignment کے کو لے کر یہ زیادہ alert رہتے ہیں اور alignment اگر آپ دیکھیں تو اس لحاظ سے اچھا رہتا ہے تو جو شکایتیں ہونی چاہیے وہ شکایتیں نہیں ہیں کئی جگے کہیں پہ ڈیفرنسز اگر آتے بھی ہیں تو آپ دیکھئے کہ ان کو واپس لینے میں ڈیسیزن کو ٹائم نہیں ہوتا ہے جیسے ابھی فارمز بل اس کو لے لیا انہوں نے واپس جو لینڈ ریفارمز کے بل تھے ان کو بھی لے لیا جان ہاپکنز وشوید دیالے میں ساؤت ایشیا سٹیڈیز کے پرمک والٹر انڈرسن کا ماننا ہے کہ موڈی نے سنگ کے سنگ سنگ تھن کے دائرے سے باہر آ کر مداتاؤں کا سمرتھن لینے کی کوشش کی ہے اپنے مکہ منتر توقال کے دوران انہوں نے ہر گاؤں اور شہر میں پربھاوشالی لوگوں کو مہتپون پدوں پر نیوکت کیا ہے چاہے ان کا پرانا اتحاس جیسا بھی رہا ہو لیکن کمزور نہ کیا جائے انہوں نے اونچی جاتیوں کے سمرتھن بیس کو برقرار رکھتے ہوئے ہر ساماج ایک ور کو اپنی پارٹی کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی ہے چاہے وہ یاد او رہت پچھڑی جاتیوں کے لوگ ہوں یا جات او رہت انسوچ جاتی کے لوگ لیکن ان کی اور نہ ہی ان کے پارٹی کے سنسدی دل میں آج ایسے کہتے ہیں کہ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں میں نہ صرف بی جے پی کا سمرتھن کرنے کی جھجک ہے بلکہ وہ پارٹی کے پرتی ان کا رویہ سکری ویروت کا رہا ہے نرین موڈی اور امیت شاہ نے مل کر بود پہرن پچھلے دنوں سمپن ہوئے اتر پرڈیش ویدھان سبھا کے چناؤں ہیں جہاں بھارتی جنتہ پارٹی اور اس کے صحیح یوگی دلوں نے انٹی انکمنسی کے باوجود چار سو دو میں سے دو سو تیہت تر سیتے جیتنے میں سفلتہ حاصل کی ہے اتر دوارہ زور شور کے چناؤ پرچار کے باوجود پارٹی کا دوبارہ ستہ میں آنا بتاتا ہے کہ موڈی اور شاہ کا چوڑا چناؤ کے مائکرو پرابندھن میں پارنگت ہو چکا ہے جہاں زور اس بات پر ہے کہ ان کے ادھک سے ادھک مدداتا چناؤ بود تک پہنچے موڈی نے اس کے مہت پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا تھا میرے لیے سب سے ادھک ضروری ہے بود جیتنا اگر ہم ایسا کر پاتے ہیں تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں چناؤ جیتنے سے نہیں روک سکتی بی جے پی کے کرناٹک مہاسچ این روی کوبار نے ایک انٹرویو میں کہا تھا دس سال پہلے کسی کو بود اس طرح کے کارکرطہ کی فکر نہیں تھی پارٹی میں صرف ویدھائک سانسد یا زلہ پنجائت ادھیاکش کی پوچھ ہوا کرتی تھی کرناٹک میں اس سمیہ 58000 بود ہیں اس طرح ہمارے پاس 58000 بود ادھیاکش ہیں ہمارے پاس ہر بود پر دو سچیب ہیں اس طرح پورے پردیش میں سچیب کی سنکھیا ایک لاکھ سولہ ہدار ہو گئی ہر بود پر تیرہ سدسیوں کی سمیتی الگ سے بنائی گئی ہے اس کا ارث ہوا کہ پورے پردیش میں سات لاکھ چوان ہدار لوگ بود اس پر پارٹی کے لیے کام کر رہے اس سب کے باوجود موڈی سرکار کو اکثر اس لیے کٹ گھرے میں کھڑا کیا جاتا ہے کہ ان کی سرکار نے چاروں طرف بھے کا ماحول بنا رکھا ہے اور سرکار کی ویبھن ایجنسیوں کو راجنیت کارنوں کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے میڈیا کو بھی دبانے کی کئی شکایت ملی ہیں لیکن مشہور پتکار ویر سانگوی کا ماننا ہے کہ ایسی چیزیں بھارت میں پہلی بار نہیں ہوئی ہیں اس سے پہلے بھی سرکاروں نے راجنیت کارنوں سے ایجنسیوں کو اپنے راجنیت ویروہدیوں کے خلاف ان کے خلاف لکھنے والی انگریزی پترکہ آؤٹلوک کے مالکوں کے دفتر پر ریٹ کی گئی تھی دنیا کے کئی نیتاؤں سے موڈی کے سمن بہت اچھے ہیں لیکن انتراشتری پریس اور سنچار مادیموں میں موڈی اپنی آدر شوی پیش کرنے میں کامیاب نہیں رہے چاہے ٹائن پترکہ کا دیا گیا The Great Divider کا تمگا ہو یا New York Times Guardian Economist اور Global Times دوارہ کی گئی آلوش نہ یا حال میں جرمن ویدیش منتری دوارہ بھارت میں پرجا تندر حنند کے ماملوں کی آلوش نہ ہو نارین موڈی کے لیے یہ سب چنتہ کا وش ہونا چاہیے ریحان فضل BBC ڈلی